اور آخر کار اسرائیل نے رفاہ آپریشن شروع کر دیا ہے یہ ایسا علاقہ ہے جہاں ایک انسان کے رہنے کے لیے صرف پانچ سنٹی میٹر زمین بچی ہے اور یہاں پر اسرائیل نے ہزاروں ٹن کے بم برسانے شروع کر دیا ہے اس علاقے میں موجود جن سنکھیا گھنٹوک کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے راستپتی جو بائیڈر نے ازرائیل کے آپریشن کا ویروت کیا تھا لیکن اب جب ایران نے ازرائیل پر حملہ کیا اس کے بعد ازرائیل نے رفاہ میں آپریشن شروع کر دیا ہے دیکھیں ریپورٹ کیا آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک جگہ کونسی ہے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ رفا ہے کازپتی کے دکھنی علاقے رفا کے اندر اس وقت چودہ لاکھ فلسطینی شرن لیے ہیں رفا کا کشت رفال چونسٹ ورک کلومیٹر ہے اور یہاں چونسٹ ورک کلومیٹر میں چودہ لاکھ فلسطینی رہ رہے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پر ایک ورک کلومیٹر میں اکیس ہزار آٹھ سو بجھتر لوگ رہ رہے ہیں یعنی یہاں پر ایک ورک میٹر میں بائیس لوگ رہ رہے ہیں اگر اور باریکی سے دیکھیں تو یہاں پر ایک آدمی کے رہنے کے لیے صرف پانچ ورک سنٹی میٹر زمین ہے یعنی یہ دنیا کا سب سے زیادہ جنسنکھیا گھنک کو اوالا علاقہ ہے ایسی جگہ پر اگر ایک پٹاخہ بھی پھٹ جائے تو بھگدر مچ سکتی ہے لیکن اتنی بڑی انسانی آبادی پر اسرائیل دو ہزار کلو پم گرارہا ہے اس حملے کو اسرائیل نے نام دیا ہے آپریشن رفا رفا میں اس وقت ہر طرح دھوان ہی دھوان نظر آ رہا ہے لاکھوں کی سنکھیا میں یہاں سے لوگ پلائن کر جا رہے ہیں لیکن یہ کہاں جائیں گے انہیں خود بھی نہیں معلوم پورا شہر خندہر بن چکا ہے رہنے کے لیے یہاں ٹینٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پورا علاقہ نرک ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے کھانی کے لیے بھیدیش مدد ہی ایک ماتر سہارا ہے آخر یہ نوبت آئی کیوں؟ 7 اکتوبر 2023 سے گازہ پٹی کے اندر آپریشن چل رہا ہے اسرائیل یہاں پر لگاتار اپنی سینہ کو آگے بڑھا رہا ہے اگر آپ گازہ پٹی کے نقشے کو دیکھیں گازہ پٹی کے دکشنی حصے سے حماس کے لڑاکوں کو خدیڑتے ہوئے اور بمباری کرتے ہوئے اسرائیل کو دوسر سے زیادہ دن بیٹ چکے ہیں بمباری سے اپنی جان بچانے کے لیے لاکھوں کی سنکھیا میں فلسطینی آبادی خان یونس، گازہ سٹی اور اتری گازہ تھی تمام علاقوں کو چھوڑ کر رفا میں پہنچ گئے جو گازہ پٹی کا دکشنی علاقہ ہے اگر آپ دوبارہ اس نقشے کو دیکھیں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ علاقہ رفا کروسنگ کے پاس ہے اس کے بعد ایجپٹ کا ریگستان سنائی شروع ہوتا ہے یہاں پر ایجپٹ کا کڑا پہلا ہے ایجپٹ نہیں چاہتا کہ یہاں ایک بھی فلسطینی سنائی کے اندر گھس پائے لیکن اب جس طرح کی بمباری اسرائیل نے کی ہے ایجپٹ پریشان ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھوں کی سنکھیا میں فلسطینی شرر لینے کے لیے سنائی میں آنے کو مجبور ہو جائیں بہت ہی چطورائی سے اسرائیل نے گازہ پٹی کے لاکھوں فلسطینیوں کو رفا کروسنگ پر دھکیلنا شروع کر دیا ہے ید شروع ہونے کے بعد عرب کے کئی اخباروں میں اسرائیل کی اس یوجنہ کے سنکھین پہلے ہی کیے گئے تھے سات اکتوبر سے چل رہے اس ید میں اب تک سوال لاکھ تن بام اسرائیل گرا چکا ہے اگر کلوگرام میں دیکھیں تو کل تیرہ کروڑ کلوگرام بم گازہ پٹی پر گر چکے ہیں گازہ پٹی کی بائیس لاکھ کی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر فلسطینی کے حصے میں ساٹھ کلو بم آیا ہے لیکن گازہ پٹی کی بے انتہا بربادی کے بعد بھی اسرائیل کے قدم رفا کی طرف پڑ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا ہی دعویٰ ہے کہ اکتری گازہ سے بھاگ کر ہماس کے آتنگوادیوں نے رفا کے اندر شرن لے رکھی ہے اب ایک ایک آتنگوادی کے قتل کے لیے کیا بڑے پیمانے پر ناغلیکوں کی جان لی جا رہی ہے یہ بڑا سوال اٹھا ہے اتنے بڑے قتل عام کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا مجبور ہے خاص کر پشمی ایشیا کے سارے دیش امریکہ کی وجہ سے ہی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہے ہیں لیکن ایراک کے اندر قطعیب حزباللہ نام کے ایران سمرتھک سینیس سنگٹھن نے امریکہ کی سینہ کو ایراک اور سیریا سے اکھاڑنے کے لیے ایک بڑا اعلان کر دیا یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے قطعیب حزباللہ نے اپنے ٹیلیگرام چینل پر ایک کوسٹ میں کہا کی ہمارے سنگٹھن نے ایراک کے بردھان منتری کو امریکی فورس کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے تین مہینے کا سمیں دیا تھا تاکہ وہ ایراک سے انہیں ہٹانے کے لیے ایک وششت سمیں سارنی تیار کر سکے لیکن اب یہ سپشت ہو گیا ہے کہ کچھ راجنیتک دل جھوٹ بول رہے تھے ویدیشیوں کا ایراک چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لیے سینے کاروائی پھر سے شروع کرنے کا سینے کاروائی کرنے کا اعلان ایراک کے بردھان منتری محمد عل سودانی کے واشنٹن سے لوٹنے کے ایک دن بات کیا گیا ہے